بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے لَيْسَ الْبِرْعَنْتُ بَلُّ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف مو کرنے میں نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کی دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابَ جو اللہ کی محبت میں اپنا مال کرابتداروں یتیموں مسکینوں پر مسافروں اور سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے وَعَقَامَ السَّلَا تَوَعَاتَ الزَّقَاةِ وَالْنَمَازِ کے پابندی اور زکاة کی آدائیگی کرنے والا ہو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُ جَبْ وَعَدَىٰ کرے تَبْ اس وَعَدَىٰ کو پُورا کرے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ تَنگدستی دُخْدرد اور لڑائی کے وقت میں سبر کرے اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ سچے ہیں وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ چیزوں کو بیان فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس موقع پر یہودوں سارا اس بحث کے اندر پڑ گئے کہ آپ بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر گئے ہیں اصل دین اور اصل ایمان اور اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور اسی طور پر سابقہ جو انبیاء کے صحیفے تھے ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو منشن کر دیا تھا اور واضح طور پر لکھ دیا تھا بیان دلیل وہاں پر قائم کر دی گئی تھی کہ آخری نبی کا آخری قبلہ وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہوگا ان وجوہات کی پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف روح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہاں پر بیت اللہ کی طرف روح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یہ بھی کوئی مقصودی چیز نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ یہ تو ایک مرکزیت کو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پیشنگوئی آخری نبی کے بارے میں کر رکھی تھی اور بشارت دے رکھی تھی بتا رکھا تھا سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کو پورا کرنے کے لئے اور مسلمانوں کی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لئے بیت اللہ کی طرف روح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا لیکن فرمایا کہ تم اسی کوئی اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو اسی کوئی اصل بھلائی سمجھ بیٹھے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ارے بھولے بھالے یہود و نصارہ، اہل کتاب اور بیت اللہ کی طرف روح کرنے پر اعتراض کرنے والوں بیت المقدس کی طرف روح پر اسرار کرنے والوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی اصل نیکی کو بیان فرما رہے ہیں اس اصل نیکی کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا ہے نمبر ایک حصہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے نمبر دو حصہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے نمبر تین حصہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے نمبر چار حصہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور نمبر پانچ انسان اخلاق سے تعلق رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے حقیقتاً بھلا شخص وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان رکھے وہ چیزیں کون کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان رکھے نمبر دو قیامت کے دن پر ایمان رکھے نمبر تین فرشتوں پر ایمان رکھے نمبر چار کتاب اللہ پر یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام کتابوں کا ذکر نے کیا بلکہ فرمایا والکتاب یعنی کتاب واحد کا ذکر کیا اور کتاب خاص کا ذکر کیا جس کا مراد اور مفہوم وہ قرآن کریم ہے چونکہ یہودوں نصارہ اپنی کتابوں کو مانتے تھے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کتاب اللہ یعنی کلام اللہ قرآن پاک کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان رکھنا یہ ہے اصل نیکی تم بھلے اپنے قبلے کی طرف مو کرتے رہو یہ اصل نیکی نہیں ہے اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم کتاب اللہ پر ایمان لاؤ اور ظاہر بات ہے جب کتاب اللہ پر ایمان لائیں گے تو پھر خود بخود جو ہے تحویل قبلہ کا حکم ان کے سامنے آئے گا اور وہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں گے تو فرمایا کہ والکتاب کتاب اللہ پر ایمان لانا قرآن پاک پر ایمان لانا اللہ کی اس آخری وحی آخری ہدایت نامے پر ایمان لانا یہ ہے اصل نیکی والنبیین اور فرمایا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ہے اصل نیکی یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے اور عیسائی لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور تم انبیاء میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو پھر تمہارے پاس نیکی کہاں سے آگئی بھلائی کہاں سے آگئی لاکھ مردمہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہو جب تک تم تمام انبیاء پر ایمان نہیں رکھو گے اور کتاب اللہ قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھو گے فرمایا کہ تم اچھائی کو نہیں پہنچ تو عزیزہ نے محترم سب سے پہلے چیز کیا ہے ایمان اس لیے کہ ایمان کی مثال وہ جڑ کسی ہے بنیاد کسی ہے بیج کسی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی شاخیں ہیں معاملات ہیں معاشرت ہے عبادات ہیں اخلاق ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں بات کی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے سب سے بیسیکل اور بنیادی چیز وہ ایمان ہے ایمان نہیں تو اعمال کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے جس طرح کوئی بھی درخت بغیر جڑ کے نہیں اسی طرح کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے نہیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے ایمان پر پختگی لے کر آئیں اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے کسی قسم کا شریک جو ہے اللہ کی نہ ذات میں کیا جائے اور نہ ہی اللہ تعالی کی صفات میں ٹھیرایا جائے اور قیامت قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان عادل کو اور اسی طور پر قیامت کے دن عدالت کو قائم فرمائیں گے ہر ایک انسان سے حساب کتاب ہوگا ہر انسانوں کا اللہ کے بارگاہ میں جماب دینا ہوگا اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں جو کہ نور سے تخلیت صدہ ہیں وہ اس دنیا میں اس روح عرض پر اس کائنات میں اللہ کے عرض کے پاس آسمانوں پر کل کائنات میں موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ مخلوق ہیں ان پر ایمان رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے اور اسی طور پر کتاب اللہ پر یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلی بات کتاب اللہ پر قرآن پاک پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نادر شدہ ہے منزل من اللہ ہے اور اس کی ہر آیت اس کی ہر بات اس کی ہر چیز ہر ایک جو ہے اس کا لفظ اور حرف حتیٰ کہ زیر زبر جو ہے وہ بھی تمام تر لا ریب ہے بے عیب ہے کسی قسم کا نقص کمی اور کجی اس کتاب اللہ میں موجود نہیں یہ ہے اس کتاب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ وسلم واللہ حب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول اور انبیاء تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قاسد تھے مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ تھے ان پر ایمان رکھنا ان کی نبوت پر ان کی پیغمبری پر ان کی رسالت پر یہ سب سے بنیادی بات ہے اگر کسی نبی کا انکار کوئی شخص کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ہے ایمانیات اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرت کو بیان فرمایا ہے پربر دگار فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا مال کرابت داروں پر خرج کرے یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرج کرے کرابت داروں سے مراد آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے عائزہ قارب ہیں آپ کے جو خاندانی رشتے دار ہیں اس سے مراد وہ ہیں ان پر مال کو خرج کرنا یہ اللہ رب العامین کو مطلوب اور مقصود ہے اور یہی بلائی ہے میرے بھائیوں ہم عام طور پر اپنے رشتے داروں پر خرج نہیں کرتے بلکہ ہم جو ہیں دوسروں پر خرج کرتے ہیں عزیزہ نگرامی قدر ایسا نہیں بلکہ سب سے پہلا حق ہے آپ کے مال پر آپ کے رشتے داروں کا اگر وہ مستحق ہیں انہیں ضرورت ہے وہ ضرورت مند ہیں آپ ان پر خرج کریں اس کے بعد کسی اور کا نمبر لے کر آئیں سب سے پہلے اپنے رشتے داروں پر خرج کرنا ہے نمبر دو فرمایا کہ جو یتیموں پر مال کو خرج کرتے ہیں یتیم کسے کہا جاتا ہے یتیم کہتے ہیں بے باپ نابالغ بچے کو بے باپ یعنی جس کے سر پر باپ کا ساینہ ہو اور وہ نابالغ ہو جیسے ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا تو یتیم سے مراد یہ ہے تو گویا کہ جس کا باپ سر پر نہیں ہے اور وہ نابالغ ہے اس کو مال دینا اس کی امداد کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں نیکی ہے اور فرمایا کہ جو مسکین ہیں ان کو بھی مال دینا یہ بھی بلائی ہے مسکین سے برات وہ ہے کہ جس سے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی مال نہ ہو بچارہ فقیر ہو غریب ہو اس کو مال دینا یہ بھی حقیقی نیکی ہے وابن السبیر اسی طور پر مسافر ہے وہ اگر سفر کے دوران کنگال ہو گیا اس کے پاس مال نہ رہا اس کو مال دینا اس کو اس کی امداد کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے اور بلائی ہے وسائلینہ فرمایا کہ سوال کرنے والا اگر کوئی منگتا کوئی سائل آپ سے سوال کرتا ہے اس کو مال دینا اس کی امداد کرنا یہ بھی بلائی اور نیکی ہے ویسے تو سوال کرنا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان بکھاری بان کر جو ہے مانگتا پھرے لیکن اگر بالفرضی والمحال آپ کے پاس کوئی بکھاری آ جاتا ہے کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس کو دینا یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے نیکی اور بلائی ہے وفر الرقاب اور اسی طور پر فرمایا کہ جو غلام ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرج کرنا یہ بھی بلائی ہے آج کے زمانے میں چونکہ غلام تو نہیں ہیں تو آج کے زمانے میں قیدیوں کی رہائی کے لیے جو بے گناہ مظلوم قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اپنے مال کو خرج کرنا یہ نیکی اور بلائی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عبادات کو ذکر کیا تیسری چیز عبادات ہیں وہ آقام الصلاة وعات الزکا فرمایا کہ بلائی کرنے والا شخص وہ ہے اچھا شخص وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکاة کو ادا کرتا ہے نماز کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ نماز بانجمات پڑتا ہے اپنے وقت پڑتا ہے اور ہمیشہ پڑتا ہے خشو خضو کے ساتھ پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑی کبھی خشو خضو کے ساتھ کبھی اس کے بغیر کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بے جماعت تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے تو عزیز آر محترم ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے تو انشاءاللہ والعزیز ہم نے آج سے جو ہے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں گے اور فرمایا کہ وہ آت الزکا زکاة کو ادا کرتے ہیں تو پہلے جو ذکر ہوا آت المال علا حبی وہ تھا صدقات کا ذکر اب یہاں پر مخصوص زکاة کا ذکر کیا گیا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سال گزرنے پر مالک نصاب پر مخصوص اس کا کوٹا فرض ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ سو کے اوپر جو ہے اڑھائی فیصد مال کو اللہ کرامے خرج کرنا جو کہ انسان پر فرض ہے تو اس زکاة کو ادا کرنا اس کو اس فرض کو نبانا یہ بھی فرمایا کہ بھلائی ہے اور نیکی کا کام ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات کو ذکر کیا چوتھی چیز معاملات ہیں فرمایا والموفونا بی آہدہم ادا آہدو کہ بھلا شخص وہ ہے اچھا شخص وہ ہے نیکی کرنے والا شخص وہ ہے جو جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کرے آج کل ہمارے ہاں اکثر جو تاجر ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں بہت زیادہ ویکنس کا کمزوری کا شکار ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا نہیں کرتے میرے بھائیو وعدے کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں وعدے کی پاسداری کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں اس لیے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رزیز پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس وعدے کو فلاں تاریخ تک فلاں ٹائم تک پورا نہیں کر سکتا تو آپ وعدہ نہ کریں بلکہ اس کو بتلا دیں کہ میں وعدہ نہیں ہے کوشش میں ضرور کروں گا لیکن جب آپ وعدہ کر لیں کسی وقت کا کسی ٹائم کا کسی دن کا تو پھر ہر صورت اس وعدے کو پورا کریں پھر ہی آپ کامل ایمان والے اور کامل اسلام والے ہیں تو چوتھی چیز ہے معاملات کو پورا کرنا معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کرنا پانچوی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی کہ وہ سبر کرتے ہیں تنگ دستی پر دکھ درد پر اور لڑائی کے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو سبر کے اوپر آمادہ کرتے ہیں یہ گویا کہ اخلاق کی طرف انسان کے شرح کیا گیا ہے جب انسان پر مشکل آتی ہے تنگ دستی آتی ہے تو انسان آپ کے سے باہر ہونے کو انسان کا جی چاہتا ہے فرمایا کہ نہیں بھلائی یہ ہے کہ انسان تنگ دستی پر سبر کرے اور اسی طور پر کوئی دکھ پہنچے کوئی مسئبت پہنچے کوئی درد پہنچے تو اس موقع پر بھی انسان سبر کو اختیار کرے اصل بھلائی اور اچھائی یہ ہے اور لڑائی کے وقت سبر کرنا یعنی جہاد کے اوپر انسان گیا ہے لڑائی سے مراد یہ جو ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہیں بلکہ لڑائی سے مراد جہاد ہے لڑائی سے مراد کتال ہے کفر سے اور جس منان اسلام سے اور اسلام اور آل ایمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے ان کے خلاف لڑائی کرنا ہے کہ جب ان سے مڈ بھیڑ ہو جائے ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے ان کے ساتھ چپکلس ہو جائے اور میدان جنگ جو ہے وہ سج جائے اس موقع پر وہ شخص سبر اختیار کرے سبر شورات کیا ہے اس میدان جنگ میں ڈٹ جائے پیٹ پھیر کر بھاگے نہیں اور تکریف آئے مسئبت آئے اور بوک پیاس کا مسئلہ ہو زخم لگ جائیں یا کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہو جائے تو اس موقع پر ان تمام تکریف کے اوپر سبر اختیار کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان پانچ چیزوں کو اپنی زندگی کا مہور و مرکز بناتے ہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں ڈھال لیتے ہیں تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم انہیں انام کے عطا فرماتے ہیں ہم انہیں تمغا کے عطا فرماتے ہیں ہم انہیں عزاز کے عطا فرماتے ہیں فرمایا فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہزگار ہیں تو عزیز آئی مہترم اس آیت ببارکہ کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے جو ہمیں نتیجے کے طور پر اور سبق کے طور پر حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پانچ چیزوں کو اختیار کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم بلائی پر ہوں گے ہم اچھائی پر ہوں گے ہم نیکی پر ہوں گے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر قیامت پر فرشتوں پر کتاب اللہ قرآن پاک پر تمام انبیاء علیہ السلام پر اس آیت مبارکہ کے مطابق اور نمبر دو ہم نے اپنے مال میں سے اللہ کی محبت میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اپنے مال کو خرج کرنا ہے نمبر ایک اپنے رشتہ داروں پر نمبر دو یتیموں پر نمبر تین مسکینوں پر نمبر چار مسافروں اور نمبر پانچ سوال کرنے والوں پر اور نمبر چھے قیدیوں کی رہائی پر آج کے زمانے میں پہلے زمانے میں چونکہ غلام بھی ہوتے تھے تو ان کی رہائی کے لئے ان کی گردن کو آزاد کرنے کے لئے تو آج کے زمانے میں چونکہ غلام نہیں ہیں تو آرکل جو ہے قیدیوں کی رہائی کے لئے اپنے مال کو خرج کرنا ہے اور اسی طور پر نمبر تین ہے ہم نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے زکاة کو ادا کرنا ہے جس کو عبادات کہا جاتا ہے اور نمبر چار جب کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے یعنی معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے نمبر پانچ اور آخری ہے کہ کوئی دکھ درد پہنچے ایک تنگ دستی آئے مسئیبت آئے علم آئے یا پھر دشمنان اسلام سے اور کفر سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو ہم نے اس موقع پر اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنانا ہے سبر اختیار کرنا ہے بے سبریں نہیں ہونا اور جنگ سے پیٹ پھیر کر ہم نے بھاگ نہیں جانا انشاءاللہ یہ پانچ کام ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں لاغو کر لیں ڈھال لیں تو پروردگار کے طرف سے آپ کے لئے تمغہ ہوگا آپ کے لئے عزت افضائی کا سیٹیفکیٹ ہوگا اور وہ کیا ہوگا اولائیک اللہ دین صدقو و اولائیک ہم المتاقون کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پانچ چیزوں پر ہم سب کی زندگی کو اللہ پاک کی ذات استوار فرمائے ہمیں حمد اور کوشش کرنے کی ان عامال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ